اسلام علیکم ویوئرز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے تو چلتے ہم اپنی آج کی ٹوپک کی طرف ٹوڈے وی ڈسکس امپورٹنٹ ٹریمتورٹ پرال پیراسائٹس اب ٹریمتورٹ جو پیراسائٹ ہیں آف ہیومن ہیومنز کے سب سے پہلے آجتا ہے چائنیز لیور فلوک اب چائنیز لیور فلوک اور آلسو کال کلونورکس سائننسز سائنٹیفک نے کلونورکس سائننسز اور کومن پیراسائٹ آف ہیومن ہیومن کی کومن پیراسائٹ آدلٹ لیوین بائل دکٹ آف لیور آدلٹ کہاں لاتے ہیں بائل دکٹ آف لیور ویر ایٹ فیڈ آن بلڈ اپیتیلیل ٹیشو جو کس پہ فیڈ کرتے ہیں بلڈ پہ اور اپیتیلیل ٹیشو پہ دا ایکس آر ایلیمنیتید بیٹ فیسز اب جو آدلٹ ہے وہ ایک ریلیس کرے گا اور دیس ایکس آر ایلیمنیتید بیٹ فیسز سنیل میرا سیڈیم سپورسسٹ اور ریڈیل ریڈیل سٹیج اور سرکیری سنیل کی اندر ہی ڈیوالپ ہوں گی آدلٹ نے ایکس کو ریلیس کیا ایکس نے ایکس پینیٹریٹ ہو گئے سنیل کی باڈی میں سنیل کی باڈی میں فردہ ڈیوالپمنٹ ہوئی میرا سیڈیم کی سپورسسٹ کی ریڈیل سٹیج کی اور سرکیری کی پھر سرکیری لیفز تیس نیل باڈی سرکیری نے لیف کر دیا سنیل کی باڈی کو and enter into فش اور فش میں enter ہو گیا and insist itself اب جب سرکیری نے انسسٹ کر لیا اپنے آپ کو it develop into میٹا سرکیری میٹا سرکیری میں develop ہو گیا میٹا سرکیری میٹا سرکیری اڈالٹ میں develop ہو جائے گا into human اب وہ ہیومن میں کیسے جائے گا ہیومن ہوئی ایٹ پورلی اور رو ککٹ فش جو پورلی ککٹ فش کو کھا جائیں گے ہیومن تو میٹس ارکیری ان کے اندر چلا جائے گا اور پھر ان کے بالڈک پلیور میں اڈلٹ میں ڈیوالپ ہو جائے گا اور پھر اسی طرح فیڈ وغیرہ بلڈ پہ اور اپیتیلی ٹیشو پہ سٹارٹ کرتے گا اس کی سائیکل لیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اڈلٹ میں جو رہ رہا تھا اڈلٹ نے ایکس ریلیس کی ہے ایکس کس میں چلے گے سنیل کے اندر پینٹریٹ ہو گے سنیل کے اندر ہی میرا سیڈیم سپوروسیسٹ ریڈیل سٹیج اور سرکیری اس میں دیوالپمنٹ ہوئی یہ سارے سٹیجز اس میں دیوالپ ہوئے پھر سرکیری لیوز سنیل سرکیری نے سنیل کو لیو کر دیا اور انٹر انٹو فش اور فش کے اندر دیوالپ ہو وہ فش میں چلا گیا فش میں جا کے اسے انسسٹ کر لیا اپنے آپ کو تو دیوالپ کس میں ہو گیا میٹر سرکیری میں اور پھر جب ہیومن اس پورلی کٹ فش کو کھائیں گے تو میٹر سرکیری اندر ہیومن کی اندر چلا جائے گا اور دیوالپ انٹو اڈلٹ اور سائکل ور کنٹینیو نیکسٹ ہے پیراسائیت تریمیتور پیراسائیت شیپ لیور فلو شیپ لیور فلو which is called فشیولا ہپیٹکا سائنٹیفک نیم فشیولا ہپیٹکا اب اس کو شیپ لیور فلو کیوں کہتے ہیں because it is common in sheep raising areas ایک تو یہ sheep raising areas میں common ہے and use sheep or human as a definitive or final host sheep کو as a final or definitive host use کرتے ہیں the adult لیور بالدکٹ لیور اسی طرح اڈلٹ بھی کس میں رہتے ہیں بالدکٹ لیور the eggs are eliminated with feces adult نے eggs ریلیس کیے that are eliminated with feces eggs کیا ہے eggs ہاتھ ہوئے اور ان سے کیا ریلیس ہوا میرا سیڈیم میرا سیڈیم پیلی تریٹ انٹو سنیل اور سنیل انجس تا میرا سیڈیم جب سنیل نے انجس کر لیا میرا سیڈیم کو میرا سیڈیم کو سنیل انجس کر لیا تو پھر سنیل کے اندر فردر ڈیویلپمنٹ ہوئی کس کی سپورسیسٹ کی ریڈیل سٹیج کی اور سرکیری کی ٹھیک ہے یہ فردر ڈیویلپمنٹ سنیل کی بوڈی مہوئی سرکیری لیس سنیل انجس سنیل انجس سرکیری نے سنیل کی بوڈی کو لیف کر دیا اور پھر پلانٹ کے اوپر جا کے انسس ہوگے شیپ اور ادھر اینیملز بکم انفیکٹی ون گریز ڈیز پلانٹ سرکیری اور میٹا سرکیری سرکیری جب اپنے آپ کو پلانٹ میں انسس کر لیں گے تو پھر وہ میٹا سرکیری ہو جائے گا اور پھر جب شیپ یا کوئی بھی دوسرے اینیمل ان پلانٹ سرکیری ہوگا گریز کریں گا اس کو ایٹ کریں گا تو پھر وہ بھی انفیکٹ ہو جائے گا اس کی سائیکل دیکھ لیتے ہیں یہ شیپ ہے شیپ فلوک اڈلٹ نے جب اگ ریلیس کی اگ میرا سیڈیم میں ہیچ ہو گیا اگ ہیچ انٹو میرا سیڈیم لاروہ میرا سیڈیم سنیل کی بوڈی میں انٹر ہو گیا سنیل کی بوڈی میں میرا سیڈیم انٹر ہو گیا پھر وہ سپوروسیسٹ ریڈیل سٹیج اور سرکیری میں دیوالپ ہوا سنیل کی بوڈی کی اندر سرکیری لیف سنیل جب سرکیری نے سنیل کی بوڈی کو لیف کر دیا انسسس ان ہر بیج یا انسسس ان پلانٹس اس کے پلانٹس کے اوپر انسس کر لیا اور میرا سرکیری میں دیوالپ ہو گیا ان ون دیس شیپ گریز اون دیس پلانٹ دیس بکم انفیکت دیس سیل کنٹینیو نیکس دیکھ لیتے بلد فلوکس بلد فلوکس جس کو ہم کیا کہہ رہو ہوتے شیستو سانس سانتیفک نیم کیا ہے شیستو سانس بلد فلوکس دی میل بوڈی از شاٹر این ٹھکر دی فیمیل بوڈی از لانگر این سلینڈر ایکس کنٹین سپائنس دی تیت پینیٹریشن آف ہوت سلس ایکس کے اڈلٹ نے ایکس کو ریلیز کیا ایکس کے پاس کھا سپائنس سپائنس کس پہ ہلپ کرتے ہیں پینیٹریشن آف ہوت 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 ایک ریچ ہوت ریچ میرے سیڈیم ریلیز میرے سیڈیم میرے سیڈیم ریلیز سنیل سنیل انجس میرے سیڈیم سنیل فردہ دیویلپ سنیل کی بوڈی مہی ہوگی ڈیویلپ سپور اسیس ڈاکٹر سپور اسیس اور ریڈیل سٹیج سرکیری سنیل کی بوڈی سرکیری لیپ سنیل انجس پینیٹری انجس انجس ایڈیویلپ انجس ایڈیویلپ سرکیری نے سنیل کی بوڈی کو لیف کر دیا اور ہیومن کی بوڈی میں پینیٹری کرتی کر گے اور وہاں پر اڈیلٹ میں ڈیویلپ ہوگی اچھا یہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھا سب سے پہلے تو یہ دیکھ ہمیں اسی سٹرکچر کہ فیمیل بوڈی لونگر اور سلندر اور میل بوڈی جو ہے تھکر اور شورٹر ایگز ریلیز ہوئے ایگز ہچ اور میرا سیڈیم ریلیز ہوگیا ایگز میں سے میرا سیڈیم پینیٹری تیشو میرا سیڈیم جو ہے وہ سنیل میں پینیٹری ہوگیا یہ سنیل نے اس کو انجسٹ کر لیا سپوروس ریڈیل سٹیج اور سرکیری جو ہے وہ دیوالپ ہوگی کس کے اندر سنیل کی اندر یہ سپوروس اور سرکیری سرکیری جب ڈیوالپ ہوگی اس نے سنیل کو لیف کر دیا اور ریش واتر واتر میں فری سویمن سٹیج میں رہ گیا یہ سرکیری پینیٹری کر جائے گا انٹو ہیومن بوڈی ہیومن بوڈی میں پینیٹری کر جائے گا تو توز توز کے زریعے کیسے جو سرکیری کے ایڈرینل انٹیری گلینڈ ہے گلینڈ سکریٹ کریں گے ڈیجیسٹیو انزائیم سویمن سویمن سرکیری کی ڈیجیسٹیو انزائیم ریلیز ہوں گے اور اس کو پینیٹریشن میں ہرپ کریں گے سرکیری لوز دیر ٹیل انڈ ڈیوالپ انٹو اڈلٹ انٹو انٹسٹین انٹسٹین آف ہوں گے اور پینیٹری یہاں پہ فوڈ ایبزورب ہوگی اس لئے انٹسٹین میں آکر اڈلٹ میں ڈیوالپ ہو جائیں گے اور پھر ڈوبالہ سے اگر ریلیز کریں گے ٹھیک ہے امید کٹیوں دوستو کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر لائک می ویڈیو آئی 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 آئی